چین کی لیب میں جاج پر پنر وچار کر سکتا ہے ڈبلو ایچو اس وقت کی بڑی خبر سوتھروں کے حوالے سے جانکاری ہے چین میں کورونا کو لے کر ڈبلو ایچو کی جاج پر وائٹ ہاؤس نے اٹھائیتا ہے سوال ڈبلو ایچو کی جاج کا دل پھر جا سکتا ہے چین سوتھروں کے حوالے سے خبر وائٹ ہاؤس کے کوویڈ نائنٹین کوانڈینٹر نے کہا جاج میں چین کی طرف سے پار درشتہ میں کمی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈبلو ایچو نے اس میں ہماری مدد بھی نہیں کی وائٹ ہاؤس کے اگر کوویڈ نائنٹین ٹیم کے اگر بات کی جائے تو اس کے جو صدد سے ہے ان کا یہ کہنا ہے روحط ڈبلو ایچو پھر سے انویسٹیگیشن شروع کر سکتا ہے وائٹ ہاؤس کلیرلی فرانٹ فوٹ پر میں دیکھ رہا ہوں پچھلے تین دن سے بریفنگ میں ڈبلو ایچو کو کہیں نہ کہیں کورنر کر رہا ہے کیا یہ ایک چینج آف ایک ہارڈننگ آف سٹینڈ ہے وائٹ ہاؤس کی ڈبلو ایچو کے پرتی جو بلکل دیکھیں جہاں پہ جب ڈاللڈ ٹرم نے اس طرح کی باتیں کی تو اسے خارج کر دی گیا تھا لیکن جیسے کہ میں کہہ رہا تھا کہ ان کی انٹیلیجنس ایسنسیز کے پاس ایسے کئی سبوت ہے جس میں لیپ لیگ تھیری کا پرگرہ بھاری دکھ رہا ہے اور ایم پرٹی شور ویسی ہی کوئی جانکاری ڈبلو ایچو کو بھی دی گئی ہوگی اور جب ڈبلو ایچو نے یہ بات خارج کی تھی اس طرح انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کے پاس ان کنکلوسیو ایویڈنس ہے مطلب وہ پتا نہیں لگا سکتے کہ شاید یہ لیپ سے لیٹ ہوا یا نہیں ہوا روحیت مجھ سے رکا نہیں جا رہا ہے میں میں ذرا کچھ اپنے درشوں کو کچھ کھلا سے کر دیتا ہوں ذرا دھیان سے دیکھیں پچھلی بار ہم نے آپ کو پیٹر ڈزیک کے بارے میں بتایا تھا آج کچھ اور سٹننگ بات بتاؤں گا اور جو ہمارے ساتھ ڈاکٹرز ہیں سر پارڈن می اگر آپ کو تھوڑا سا ایمبارسنگ لگے سوال میرا تو آپ اس کو ریفیوز کر سکتے ہیں لیکن میں آپ سے آپ کا پرسپیکٹیف ضرور لوں گا ایک میٹ یہاں پر سیدھے آئیے ڈبلو ایچو کو لے کر اب میں آپ کے سامنے کچھ فیکٹس رکھ رہا ہوں پچھلی بار ہم نے آپ کو اپنے اپیسوڈ میں تین دن پہلے پیٹر ڈزیک کے بارے میں بتایا تھا اب دیکھیں کورونا جارج پر شک کے گہرے میں ڈبلو ایچو اچھا یہ کوئی بریکنگ نیوز نہیں ہے لیکن آگے کی خبر پڑے مارچ میں آئی ڈبلو ایچو کی رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ وہان لیب سے وائرس کے لیک ہونے کی سمبھاونہ نہ کے برابر ہے دیکھیں کیا ہے اگر یہ کہیں گے کہ وہان کی لیب میں وائرس لیک ہوا تو نقصان کیا ہوگا تب سیدھے سیدھے چین کے اوپر جو ہے وہ ایک فندہ کسے گا پھر یہ پتا لگے گا کہ آپ وائرس کو منفیکچر کر رہے تھے پیٹر ڈزیک نے انیس دسمبر کو یہ آلریڈی کہہ دیا تھا کون ہے پیٹر ڈزیک دیکھتے جائے آگے کہانی بڑھ رہی ہے لیکس چینج کریں ڈبلو ایچو کی سٹیڈی میں اب دیکھیں ڈبلو ایچو کی سٹیڈی میں چین کے سترہ چینی ویگانکوں نے بھی کو بھی شامل کیا گیا تھا یہ سترہ چین کے ویگانک ہے یہ یہاں پر تھوڑا کریکشن کریے ویگانکوں کو بھی شامل کیا گیا تھا جو اس ریپورٹ کو کو آثر کیا تھا اس میں سترہ چائنیز لوگ انوالڈ تھے اور یہ سبھی کے سٹیٹ افیلیشن تھے نیکس چینج کریں ڈبلو ایچو کی ٹیم میں شامل چینی ویگانک چینی سرکار کے سنسطانوں سے جڑے ہوئے تھے واہ کیا بات ہے ڈبلو ایچو نے چینی سائنٹس کی مدد لی اس ریپورٹ کو آثر کرنے میں واہ واہ کیا بات ہے بہت بڑھیا نیکس چینج کریں ڈبلو ایچو کی جاز ٹیم کے ساتھ سے ڈاکٹر پیٹر ڈزاک کی ایکو ہلتھ الائنس نے وہان لاب میں فنڈنگ کی تھی فیروری میں ڈاکٹر پیٹر ڈزاک جاتے ہیں انویسٹیگیشن کرنے انویسٹیگیشن کرنے وہان میں اور یہ وہی سام ہے جو وہان لاب کو فنڈنگ کر رہے ہیں کیا بات ہے نیکس چینج کریں یہاں پر ڈبلو ایچو کی جاز ریپورٹ امریکہ بڑھن سمیت کئی دیشوں نے اس کی نندہ کی تھی یہ بھی بڑا ایمپورٹنٹ ہے مارچ میں ڈبلو ایچو کے ڈیریکٹر چینج کریں مارچ میں ڈبلو ایچو کے ڈیریکٹر اس کو زیادہ ٹھیک کریں ماترہ کے معافی جاؤں گا میں اس کو ٹیڈروس نے کہا کہ چین پر ریپورٹ شروعاتی ہے اور یہ انت نہیں یہ اس کو زیادہ ٹھیک کریں اس کو گرماتیکلی میں سیدھے آؤں گا یہاں پر میرے ساتھ ڈبلو ایچو کا اوورال رول سندے آسپد ہے اتنا ہی نہیں ان کا انویسٹیگیشن 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 ایسے ٹرسٹ کر سکتا ہے بلکل آپ نے جو بات بکھائی ہے یہ بہت سالوں سے ایک سال سے ہم لوگ یہی بات کر رہے ہیں سائنٹیفک کمیٹی میں کیا ڈبلو ایچو نے اپنا جو رول تھا وہ کہی نہ کہی نہیں نبھایا ہے دیکھیں ڈبلو ایچو کی ٹیم جاتی ہے جسے کارنٹین میں رکھا جاتا ہے چودہ دن تک ان سے ساتھ سودیلا جیسا بتا کیا جاتا ہے اور وہاں جا کے ان کو لیب میں ایکسس نہیں دی جاتی تو یہ اگر چائنہ کلین تھا تو کیوں نہیں انہوں نے ایکسس دی کیوں نہیں انہوں نے سارے دستا ویز دی ہے جس سے پتا چل پائے کیا کورونا جیسا وائرس ان کی لیب میں تھا یا نہیں تھا اس کے ساتھ میں اگر ہم ایک چیز اور پیچھے جاتے ہیں وال سٹریٹ جنرل کے حساب سے دوہجار بارہ میں نو مائنرز سیم بیماری سے اور سیم وائرس سے شاید گرسٹ ہوئے تھے جس کو دبایا گیا اس کا مطلب صاف صاف یہ بات ہے اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ وائرس بیٹ کے اندر رہتا ہے اور کہیں نہ کہیں سے اس کو سنتیز کیا گیا ہے اسی کے ساتھ میں وائرس کے اندر دو ایچ آئی وی کی سیکمنٹ بھی پائی گئی اور جس پرکار سے وائرس میوٹیٹ کر رہا ہے یہ کہیں نہ کہیں ایک بہت بڑا شک کے گھیرے میں ڈیو ایچو کی بھومکا کو ساتھ میں چائنا کی بھومکا اور ساتھ میں شاید امریکہ کی بھومکا کو بھی ڈالتا ہے کیونکہ بہت دیر کر دی سرم آتے آتے کیونکہ اب جو ٹریسز ہے وہ وہاں لاب اگر آپ چائنا میں بات کریں وہاں کوئی نہیں جا سکتا نہ اس کے دور دور تا کوئی چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں تو شاید جو امپورٹن دستاویز تھے وہ نشت کر دیے جائیں گے اور یہ نبی دن کی جو ٹریل جو جو بائیڈن سامنے بولی ہے یہ شاید آئی واش ہوگی کیونکہ امریکہ میں ہمارے دوست جو بول رہے ہیں بتا رہے ہیں امریکہ پہ ان پہ پولٹیکل پریشر ہے یہ جاننے کا کیا پانچ لاکھ سے زیادہ لوگوں کی جان گئی شاید لوگ یہ کہتے ہیں کہ نو لاکھ لوگوں تک کی مرتی ہوئی ہوگی جو پچھلے سو سال میں امریکہ کے سب سے بڑی سنگرامک روک سے ہوئی ہے اسی لیے پولٹیکس بھی ہے اس میں اور اس میں شاید ہم انتق ستے تک نہ پہنچ پہ یہ جاننا آوشک ہے اور وہ نے کبھی بھی جس کرنٹ ڈریکٹر جنرل کے انترگر کبھی بھی پارگرشتہ سے کام نہیں کیا یہ بہت ہی دکھت بات ہے Absolutely ڈاکٹر بھارگر پہلے تو آپ نے بڑا بیباکی سے بولا ہے appreciate that ڈاکٹر آنچومن کیا یہ سمیں آ چکا ہے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ WHO کے لیے مانا جاتا ہے کہ وہ جو بولتے ہیں medical terminology میں وہ gospel truth ہوتا ہے اس کے اوپر سوال نہیں کھڑے کیا جاتے ہیں لیکن کیا یہ سمجھ آ چکا ہے and now it's not too late also and too early also کہ ایک نئی organization کے بارے میں سوچا جائے کیوں جو organization شروع سے غلطیاں کر رہی ہے جو organization کی باعث صاف دکھ رہے ہیں اور جس organization کی غلطی کی وجہ سے جس کو بچانے کی ذمہ داری تھی اس کی غلطی کی وجہ سے پوری دنیا میں لاشیں بچ گئیں it's time to rethink about its existence اس کے بارے میں پھر سے سوٹنا ضروری ہے جی نیشانتی کوئی بھی organization ایسا کرے گا اس کے لیڈر کا سب سے بڑا رول ہوتا ہے Dr. Abraham Tedros کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں اس سیگمنٹ کو تین طریقے سمجھئے ایک ہسٹری سے سمجھئے second world war کے بار جتنے بھی فیلوسپر سے بات ہوتی تھی ان کے رائٹ اپ کو پڑھی ہے انہوں نے کہا تھا third world war is not possible تو ہم لوگ جب بچے تھے تو ہم سوچے تھے پھر what next ہم جب پوچھتے تھے کہ third world war نہیں ہوگا تو fourth world war بولا fourth world war ہو سکتا ہے کہ third world war ہو گیا اور لوگ بچے رہ گئے تو اور نہیں کیوں نہ ہوگا کیونکہ لوگ بچے ہی ہیں تو پھر جب ہم لوگ ایمی بھی اسسٹوینٹ تھے تو ہم لوگ پڑھتے تھے بائیو وار اب جو جنیشن ہوگا third world war نہیں دیکھنے جا رہا ہے بائیو جنیشن وار دیکھے گا اب سچویشن کیا ہوا مائی دو ہزار بیس میں میرے ایٹیوب چینل پر ویڈیو پڑھا ہو جس میں نے اس ساری باتیں جو اب یہ آپ کہہ رہے ہیں میں نے بتائی ہی ہیں ڈاکٹر تیڈ روز ایٹھوپیا کے جب ہلتھ ورنیسٹر تھے تین بار وارٹر بار ڈیجی جی 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 آؤٹ بریک ہوئے اور تینوں بار یہ فیل ہوئے ان کے پاس انفرمیسن کی انفرمیسن نے ہائیڈ کی مورٹیلٹی اور کسی بچے مورڈ ہوئے آنکھیں چلی گی روشنی چلی گی ڈاکٹر تیڈ روز کا یہ حصہ ہے ڈاکٹر تیڈ روز جب دو بروروچو چیف بنے اس میں چینہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے جب یہ لیب سے وائرس لیکھ ہوا یہ تب ہی پاسبل ہے کسی بھی کنٹری کے لیے اتنی چلدی تیسٹنگ کیٹ وانانا جب اس کے لیے وائرس سیکوینسنگ پہلے سے اپلپ ہو تو یہ ثابت کرتا ہے چینہ کباس وائرس سیکوینس پہلے سے تھا اور تب ہی وہ سب سے پہلے وہان سیٹو کو کنٹین کر لیا کیونکہ اس کو مالوم سا وائرس کیسے پھیل رہا ہے یہ ہو سکتا آئی ووز کرڑے کے لیے بیٹ سیوری آئی وز سیوری تھی کہ ہیومن کی ہونن پھیل رہا ہے اس نے بول دیا تھے انمال کی ہومن ہے جو کی نہیں ہے اور سب سے امپورٹنٹ جتنے میوٹیشن سوئے وائرس کے اپی تک چوبیس ہزار تین سو میوٹیشن ہو چکے وائرس کے اور انفرشنیٹلی نیچول وائرس کی میوٹیشن میں اٹینیویٹ ہوتا ہے مطلب وائرس کی مارک شمتہ کم ہوتی ہے اس کی آج تک مارک شمتہ کم ہوئی نہیں اور بڑھتا چلا گیا انکہٹیوٹی بڑھی ایچ آئی ہی جنورنگ سیکوینس میں پایا گیا اور ایک لیڈی سائنٹیس جو بھاگی ہوئی ہے اس کا ویڈیو بھی لکھ ہوا ہے یہ بھی شک کا دائرہ ڈالتا ہے تو کیا ضرورت ہے Dr. Ted Ross political person تھے اور health minister بنے تھے ایسے politician کو جس کے credibility پر سکھ ہو کبھی بھی WHO UNICEF ICMR کا چیف نہیں بنانا چاہیے کیونکہ پوری سواث بیوستہ کو وہ دعاو پر لگا دے گا اور لازم بیچھے گی جیسے اس وقت بیچھیں فکر آپ کی سوموار سے شکروار رات نو بجے صرف TV9 بھارت ورش پر